موسیقی موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بنام عزت اور میں ہوں آپ کا محضبان سلطان شاہ آج پروگرام میں گفتو ہوگی تولینٹن مارکٹ سے تولینٹن مارکٹ کو جس کو ایک پرانی قدیم مارکٹ کہا جاتا ہے وہ مال روڈ پہ مقیم تھی یہ مال روڈ ایک تاریخی سڑکتی اور اس پہ ایک تاریخی عمارت موجود تھی جس کا نام تھا تولینٹن مارکٹ اور تولینٹن مارکٹ کا نام سنتے ہی ایک جو تصور نماغ میں آتا ہے وہ آتا ہے کوئی شاپنگ مال بنا ہوگا کوئی ایسی مارکٹ بنی ہوگی جہاں سے ضرورت زندگی کی تمام اشیاء ملتی ہوگی اور وہاں پہ جو نظام سفائی ستھرائی کا ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا لیکن تولینٹن مارکٹ جب شفٹ ہوئی یہ جیل لوڈ کے قریب اور فروسپور روڈ کے بالکل قریب تو یہ صاف ستھرائی کا جو نظام تھا وہ تمام تر دعوے نعرے وعدے صرف دعوے تک کی حر تک رہ گئے آج پروگرام میں گفتو کریں گے ٹھنڈن مارکٹ کی صفائی کے حوالے سے یہاں کے انتظامات کے حوالے سے اس سے پہلے کہ یہاں پہ آپریشنز کا آغاز کیا گا ابھی چند روز قبل بھی یہاں پہ آپریشنز کا آغاز کیا گیا لیکن جس طرح ہی یہاں پہ ظلہ انتظامے کی تیمیں پہنچیں تو جو تجاوزات تھی مسلمان تمام لوگوں نے یہاں پہ دکانداروں نے اپنی دکانوں میں رکھے دکانیں بند کی اور یہاں پہ رفو شکر ہو گئے یعنی وہ آپریشن مکمل نہیں ہو سکا مشیر وزیر اللہ پنجاب اکرم چودری صاحب بھی یہاں پہ پہنچے انہوں نے بھی یہاں پہ گفتگو کی وہ بھی اسی مقصد کے لیے یہاں پہ آئے تھے آج ہم نے ان کا ایک مدبہ پھر مدعو کیا ہے کہ آج کیونکہ ہم یہاں پہ پہنچے اور ہم دکھانا شاہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے یہاں پہ سپائی سطورائی کا نظام نہیں رکھا جاتا یہاں پہ تجاوزات ہیں اور جو بہتر نظام ہونا شہر ہے بار آسانی سے یہاں پہ گزر سکتا ہے اتنا سمان ترید سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہو رہا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو گزرنے کی جگہ ہے وہ بہت ہی گندی ہے یہاں پہ بدبو اتنی زیادہ ہے کہ یہاں پہ پانچ منٹ سے زیادہ کھڑا ہونا بہت زیادہ دشوار ہے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس پوری مارکٹ کے تو آپ کو مناظر دکھائیں گے دکھائیں گے اس مارکٹ کے باہر ایک مسجد بھی ہے جہاں پہ نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ بھی یہاں سے پریشان ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ مارکٹ کی اس بدبو اتنی زیادہ ہے اور اس کا گند اتنا زیادہ باہر آتا ہے کہ بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے آپ کو دکھاتے ہیں مارکٹ کا عوال اور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس طریقے سے یہاں پہ جو سفائی سلتھرائی ہے اس کا نظام نہیں رکھا جاتا ہے اس سے پہلے ہم نے آپ کو مشلی منڈی رکھائی مشلی منڈی میں بھی ہم نے یہی ارتجاہ کی کہ عوام کو جو کھانے پینے کی اشیاء بنوئیہ کی جاتی ہے اس پہ خاص کیا لکھا جانا چاہیئے کہ وہ کتنی ہائیجینک ہیں لیکن اس صورتحال یہاں پہ ہے وہ بھی ویسی ہے گندگی کے دھیر لگے ہوئے ہیں لوگ دکانوں سے باہر کام کر رہے ہیں صفائی ہوتی نہیں ہے یہاں پہ گوشت بھی بنتا ہے خریدار بھی لینے آتا ہے اور پھر یہاں سے لوگوں کے گھروں میں جاتی ہیں اور یہاں سے ہوتلوں کو بھی جاتی ہیں اور وہاں سے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں جس طرح مارکٹ کے اندر پہنچے ہیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہاں پہ صفائی سترائی کا کام کا آغاز ہو چکا ہے جب سے ہماری ٹیم یہاں سے باہر پہنچی ہے ہماری گاڑی آگئی یہاں پہ پاک نہیں ہے تب سے صفائی کا نظام شروع ہو گیا اور یہی کمپلین ہے شہریوں کی لہور کے شہری یہ کمپلین کرتے ہیں مطلط بار کہ جب بھی یہاں پر آیا جاتا ہے یہاں پہ کوئی صفائی نہیں ہوتی اور اب جس طرح یہاں پہ پہنچے ہیں یہاں پہ جھلائی بھی ہو رہی ہے صفائی بھی ہو رہی ہے یہاں پہ لوگ اپنے جو سمان ہیں وہ بھی اندر شفٹ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے سارے سمان کو اندر شفٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پہ غیر چندلی خجاوزات ہیں یہ پہلے یہاں پہ باہر سمان لگایا ہوتا ہے اسلام علیکم حضرت صاحب کیا حاضر ہے جی یہ آپ سمان سارے اندر کرنے لگ پڑے ہیں سمان اٹھا کے اندر کرنے لگ پڑے ہیں کیوں کس کے دکھانہ یہ ہے لو آگے آئے تھوڑا تھا مالک آئے گیا تو ہم سے پھین گیا وہ بات کرنے سے کاثر ہیں کیونکہ یہاں سے انہوں نے سمان اپنا شفٹ کرنا شروع کر دیا ہے سمان اٹھانا شروع کر دیا ہے اور صفائی بھی شروع کر دیا ہے یہاں آپ جس طرح اس طرح مارکٹ میں جائے جاتے ہیں آگے اور آپ صورتحال دیکھتے ہیں یہاں آپ دیکھیں خون بھی شامل ہے پانی بھی شامل ہے گند بھی شامل ہے اور دھولائی کا کام کا آغاز ہو چکا ہے یہاں پہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے سلام علیکم کدھر سے آئے ہاں جی میں بھی دیا اور لدھر سے آئے ہاں یوشنگ سے چلانے میں سے خریدنے کے لئے آئے ہیں تو خریدنے کے لئے آئے ہیں کدھرہ گندہ ہے یہ گندہ تو کافی ہے لیکن یہ گندہ کا سلسلہ یہ ہے کہ مرگی کا بھی نظام ہے سارا چیزیں ہیں لیکن ان کو اپنے اپنے وہ ساری چیزیں رکھنی چاہیے یہ تو صاحب ہی نہیں کرتے بھی ہم پہنچیں ہماری بارے سب سے گاڑی لگی ہے ان کو بتا لگے کہ ہم آگے ہیں پاکستان میں یہی نظام ہے بلدیا آتی ہے تو ریڈیاں جو ہے مین سے ہر جاتی ہیں جیسے بلدیاں گزرتی ہیں ریڈیاں پھر وہ ہی آ جاتی ہیں وہ آپ دیکھیں دور سے آپ کو نظر آ رہا ہے سمان اٹھا کے شفٹ کیا جا رہا ہے اندر رکھا جا رہا ہے دکانوں کے اب اندر سلا جائے گا سمان جہاں جا آپ جاتے جائیں گے وہ سمان اٹھایا جائے گا اور یہی کام اگر یہ صبح آرلی مورنگ کر لیں تو آنے والے کو بھی دکت نہ ہو یہ دیکھو ہم اوپے کپڑے کی ہیں اسی لیے کپڑے گندے آپ کے خون کی چھینٹے بھی یہاں پڑھنی ہے گندہ پانی ہے غلازت کا پانی ہے وہ بھی لگنا ہے آپ کے کپڑے گندے ہوں گے ناپاک ہوں گے تو مارکٹ کا تصور کیا اگر مارکٹ بنائی گئی ہے پروپر حالہ ان کے پاس میں نے دیکھا ہے سب کے پاس پانی بھی مجود ہے سب کچھ ہے لیکن یہ کام کرنے کے لیے اگری نہیں ہے کیوں نہیں کرتے یہ کام اللہ کر کے انشاءاللہ تعلق کریں یہ بس کوشش دیا ہے ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب سے جب سے ہم یہاں پہ پہنچیں صفائی سترائی کا کام کا آغاز ہو گیا اور برپور طریقے سے یہاں پہ صفائی کی جا رہی ہے ساری صفائی ہو گئی ہاں سارا ہو گئی پہلے نہیں ہوتی رزانہ ہوتی ہے رزانہ ہوتی ہے رزانہ صفائی ہوتی ہے یہ باہر کیوں رکھتے ہیں کیا چیز یہ کھیلے اپنے یہ تھوڑا سے کام کر کے باکی سارا گندر آیا جاتا اسمان نہیں آپ کو تو اجازت ہی نہیں باہر رکھ لے گی بہت سے مجبوری کے تحت رکھا یا تا ورنہ نہیں رکھ رہی یہ مجبوری کیا یہاں سے لوگوں نے گزرنا ہے وہ شہری ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے کپڑے گندے ہوتے ہیں نہ باگ ہوتے ہیں خون لگتا ہے گندہ پانی لگتا ہے لیکنی تر خون وغیرہ جوانا اس وقت نہیں آتا سارا خون ابھی ابھی ساپ ہو رہا ہے ابھی بھی خون ہے میرے کپڑوں کو لگیا ہے بھائی میرے جوتھوں کو لگیا ہے سپائی ہو رہی ہے یہ لکھیں کام ہے خون والا کام ہے اس لئے سپائی کرتے ہیں طریقے کار کیا چاہیئے بھونا چاہیئے سرکار طریقے کار ریتی آپ کو سرکار طریقے کار ریتی ہے انشاءاللہ دے گی دے گی کیسے جیسے ہوگا ان کی امپل ہو رہا ہے چاہتا کی کام کرتے ہیں سار مرگی نے ایتھے کلنا عرصہ ہو گیا ہے چار پو سال ہوئے گا ایک گندہ کی کیوں نہیں ختم ہو دیا انشاءاللہ شروع ہو گیا کام پایا اب اکھو آج جائے جو بہتر ہو گیا جدو بھی اسی آب آگیا سفائی ہو جاتی ہے طریق صاحب نے کھچیا سارے آگیا اوہ کھچنا ہی ہے کیونکہ میڈیا آگیا انتظامی آ جائے گی انتظامی آگیاں پہنچ گیا باہر صفائیوں شروع ہو جاندی انہیں ویسے کیوں نہیں ہوندی انشاءاللہ تواللہ اے گی ہوند نالے ویسے گرمیاں آگیاں سردیشے نہیں ہوندی سفائی سردیشے لوڑ نہیں سفائی دی نئی کاردن ہیں جانے کا ٹائم ہے یہ تھوڑا سا ہوتل سے محافظہ ہے آپ کو زیادہ دین یہ باہر رکھ لے گی نہیں سر وہ باہر نہیں آپ نے اپنی رینج کے جی سر وہ تو پتا ہے غلط ہے غلط ہے وہ یہ ماند ہے لیکن یہ باہر دکانے چھوٹی ہیں اس لیے باہر اپنی رینج کے مطابق لگائیں مطابق ہے بھائی آپ کی ایک تھیلہ لگانے سے ختم ہو جاتی ہے بند ہو جاتی ہے سر یہ تو ٹھیک لگائے یہ بات سمجھنا لیکن ابھی میں آئے ہوں تو سفائی شروع ہو گئی سر ابھی یہ جانے کا ٹائم ہونا دکاندار سفائی شروع ہو گئی دکانداروں کا کام ختم ہو گیا سر اتنی بدبو ہے کہ کوئی عام آدمی آئی نہیں سکتا ہے سر یہاں پہ آپ جانے کا ٹائم ہو گئی اس لیے یہ سفائی وغیرہ کر رہے ہیں اور یہ سفائی نہیں ہوتی سارا دن ہی سے یہ سفائی آپ کر رہے ہیں کل یہ آئیں گے تو یہ سفائی ہوتی ہے آپ کے بارے میں کمپلین کرتا ہے مجھے متدد کمپلین محصول ہوئی ہے لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آکے پروگرام کریں لوگ کی زندگی عجیرد بن چکی ہے یہاں پہ سر انشاءاللہ یہاں کافی تبدیلی آتی ہے آپ کو خود خیال نہیں آتا کہ سفائی سب کر رہے ہیں سفائی تو نصفی امان ہے سفائی تو ہم مسلمانوں کا فرض ہے تو یار کیوں نہیں رکھتے ہیں باقی دکاندار آپیں کیوں نہیں رکھتے ہیں سفائی تو ہم کر رہے ہیں لیکن یہ جتنا ہو سکتا ہم لوگ اپنی تبدیلی دار رہے ہیں یہ اچھی مارکٹ میں آکے دیئے آپ کو لیکن اس کی صورتیال آپ کے سامنے رہے ہیں ٹولنٹن مارکٹ کے پیچھے والا حصہ جو بیک سائٹ کا ایریا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ گلازت کتنے ڈھیر لگے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ کھڑا ہونا ناممکن ہے یہ آج کی داستہ نہیں ہے ایک ہفتے ایک مہینے ایک سال کی داستہ نہیں ہے پچھتے دس پندرہ سال سے یہ علاقہ ایسے ہی ہے اس کو صاف نہیں کیا گیا اور اندر گوشت بنتا ہے پرندے بکھتے ہیں اور باہر چربی بنتی ہے دمچیاں بنتی ہیں یہ اس وقت جو ڈرم پڑا ہوا ہے یہاں پہ اس کی بدبو اتنی زیادہ ہے کہ اس کے قریب کھڑا ہونا ایک انسان کیلئے شاید ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر دمچی بن رہی ہے اس نے دمچی بن رہی ہے ہاں جی 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 دمچی بن رہی ہے تو یہ اتنی گندی کیسے بن رہی ہے وہ بس بلڈ کی وجہ سے پانی گندہ ہو جاتا نا وہ بلڈنگ لگی ہوتی ہے مرگی کو جنہی اس کی بدبو ہے جانا گند ہے یہ بدبو تو ہے اور جانا گندہ یہ درام ہے خود نہیں ہونا چاہی گیا تمہوں کدھر ہی کام کرتے ہو ہاں جی دیچے والی سائیڈ پہ کون ہوتا ہے لڑکے پچگین ہیں سارے ہی یہ آپ نے ناظرین دیکھا کہ یہاں پہ جس طرح ہم پہنچے ہیں تو سارے لڑکے یہاں سے باغ گئے ہیں کیا نام ہے کی کار دے ہو کلیجی پوٹے تا کام کریتے ہیں کس طرح کام کر دے ہو باز جی زلالت ہے یہ گندہ پہ آیا دیکھو تسی کی ہو رہا ہے ٹھیک ہے تسی کس طرح کام کر دے ہو باز دکان دے ہو چی بیٹھ کے کریتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح جس طرح ہم آگے آتے جا رہے ہیں دکانیں بند ہوتی جا رہی ہیں یہاں سے لوگ بھاگتے جا رہے ہیں گندگی اتنی زیادہ ہے ناظرین یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خواتین مرد جوان بچے لوگوں کے گھر ہیں یہاں پہ یہاں پہ رہتے ہیں یہ کس طریقے سے یہاں پہ رہتے ہوں گے کس طریقے سے یہاں سے ہمجہ گزر بسر ہوتا ہوگا ایک عزت صاحب یہاں سے جا رہے ہیں میں چاہوں گا ان سے بات کروں اسلام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا محمد علیہ السلام کدھر سے آئے ہیں آپ میں باہر سے ادھر سے آئے ہیں کیا لینے آئے ہیں دکان ہے ہماری شاپ ہے بیو مارکٹ میں اپنی شاپ ہے یہ تو اس مارکٹ کیا کر رہے ہیں وہ گیڑ پرلا باند ہے نا تو یہاں سے کسے گزر جاتے ہیں حضرت صاحب یہ بردستی ہے دیکھ لیجی آپ سرکار کیوں نہیں صاف کرتی سرکار کہنے میں اپنا لڑائی حگڑوں میں پڑی اپنا ذاتی کب سے گند ہے یہاں پہ بہت زیادہ دیر ہو گئی کم سے کم پانچ سال چار سال ہو گئی چار پانچ سال ہو گئی وہاں پیچھے لوگ کہتے دس سال سے ایسے ہی ہے نہیں وہ اہم ہی پھر جو مرضی کہتے کوئی چار پانچ سال سے ایسے ہی ہے روزانہ اگر یہ روزانہ کی بنیاد پہ اگر یہ صفائی کی جائے تو انشاءاللہ کم ہو سکتی ہے بہت زیادہ کم ہو سکتی ہے حضرت صاحب اندر بھی گند ہے باہر بھی گند ہے کوئی دیکھنے والے ہی نہیں ہیں اسلام تو کہتے ہیں صفائی نیف سیمان ہے نیف سیمان کدر چلا گیا ہمارا دکنداروں کو چاہیے فرض بنتا ہے کہ جو اپنا گند ہے اس کو پاس سے پھیک کر جائیں یہ دھمچیاں بنا رہے ہیں اتنا گندہ نظام یہاں پہ ہے یہاں پہ فوڈ آتی ہے ویسے روز خبریں سامنے آ رہی ہوتی ہیں روز فوٹیجز بیج رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا ادھر کیوں نہیں کیا کچھ وہ آتے ہیں اپنی کارروائی کر کے کاغذی کارروائی یعنی یہ اللہ آدمی بہتر ہونے جب تک سخت ایکشن یہاں پہ نہیں دیا جائے گا یہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا یہاں پہ گند ہے یہاں پہ لوگوں کے حالات آپ دیکھیں یہ اوپر لوگ جو اوپر کام کرتے ہیں وہ باہر نکلے ہوئے ہیں یہ سامدے گھر ہیں یہاں پہ وہ چھوٹے بچے ہیں وہ چھوٹے ماسوم بچے ہیں وہ یہاں رہتے ہیں اس گند میں رہتے ہیں اس گند کے ساتھ وہ بڑے ہو رہے ہیں یہ آکسیجن انہیل کر رہے ہیں یہ گندگی انہیل کر رہے ہیں اور پھر بعد یہ کی جاتی ہے کہ سٹنٹڈ گروتھ ہو رہی ہے پاکستان نے بچوں کی جب بچوں کو صاف سترہ محول نہیں پروائیڈ کیا جائے گا تو بچوں کی گروتھ کیسے بہتر ہوگی وزیراعظم پاکستان صاحب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ کلین پاکستان گرین پاکستان دی کیمپین فل فلیج زورو پر چلے گی تمام لوگ کو سختی سے اقامات جاری کی جاتے ہیں زلانتظامیہ گورم دیکھتے ہیں کہ آپ ڈی سی او ڈی سی لاہور کے آفس کے اندر جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کو فلیکس نظر آتی ہے وہ گرین پاکستان کی فلیکس نظر آتی ہے لیکن یہ ہے کلین لاہور جس کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کتنا صاف سترہ لاہور ہے اور کتنا صاف سترہ ہمارا شہر ہے جس کو صفائی کی ضرورت ہے بریک لیتے ہیں ناظرین بریک لیتے ہیں آپ پس آتے ہیں ہمارے ساتھ روئیے گا ساتھ روئیے گا ٹونٹر مارکٹ جاتے ہیں ٹونٹر مارکٹ تو ٹھیک ہے آپ نے آہود آ کے وزٹ کیا ہے یہاں پہ ہائیجین طریقے پہ کام ہو رہا ہے صافترہ کام ہو رہا ہے جو ہمارا مسئلہ ہے وہ پیچھے ہمارے نالک ہے جو بیک سائیڈ پہ ہے وہاں پہ لوگوں نے دوسری طرف ایک مارکٹ لیتا بڑی ہوئی ہے ان لوگوں نے گھن ڈالا ہوئے یہ تو گھن ڈالا ہوئے آپ مجھے یہ بتائیں جب گھر میں بھی کھانا پکتا ہے کچن میں کھانا پکانے کے بعد ہی سفائی ہوتی ہے یہ پہلے تو نہیں ہوتی ہے یہ ان لوگوں کو اجازت ہی نہیں ہے کہ یہ باہر رکھ سکتے ہیں دکان کی لیمٹ دی گئی ہے دکان تک رکھ سکتے ہیں وہ تو آپ لوگ میک شور کر سکتے ہیں یہ تو ہماری مارکٹ کے یونین نے ڈیفائیڈ کیا ہوئے یہ تین فٹ تک جو ہے نا مارکٹ کے دکان پر باہر آ سکتے ہیں یہ ہم لوگوں نے خود فیفلا کیا وہ ان لوگوں کو اجازت دی ہوئی ہے اس طرف جو دکان دار ہے یہ برانڈے کے اندر رہے فکتے ہیں اور باقی جو ہے اس طرف یہ تین فٹ آگے آفکتے ہیں دکان پر جا رہے ہیں وہ سمان نہ سبیٹنا شروع ہو گئے سمان اندر رکھنا شروع ہو گئے کچھ دکان دار یہاں پر ایسے ہیں جو کسی کی باہتی رسولتوں کے اپنی منمانی کرتے ہیں آپ کی چیئرمن ہیں آپ کی انہیں ہیں کریں زلہ انتظامیہ کو بتائیں زلہ انتظامیہ کو ہم بہت کچھ پتایا چکے ہیں یہاں پہ ویسٹ میننجیمنٹ والے جو ہے پھر دو بندے یہاں پہ آتی ہیں باہت دو بندے تیسرا بندہ ویسٹ میننجیمنٹ کوئی نہیں ہے یہاں پہ کوئی کوڑانی اٹھاتا ہے یہاں سے کوئی نہیں اٹھاتا ہے یہ دو بندے مارکٹ کو دیئے ہوئے تنی بڑی مارکٹ کو دو بندے انہوں نے نومنیٹ کیا وہ بچارے کتنا کا کام کائے لیں گے یا اپنے گفت کو سنی ہے مارکٹ کے چیئرمین کی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس زلہ انتظامیہ کی جانب سے انتظامات ہی نہیں پروائیڈ کی جاتے ہیں دو ویسٹ میننجمنٹ کمپنی کے لوگ یہاں پر آتے ہیں سفائی کرتے ہیں وہ سمان ہی نہیں اٹھاتے کوڑا ہی نہیں اٹھاتے اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جو پیچھے نالا ہے وہ ہماری پرابلم ہے اس چیز کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کہ یہاں پہ جو گندگی کے جھیر لگتے ہیں اس کو ذمہ دار کون ہے آپ جس طرح جس طرح مارکٹ کے اندر جاتے جاتے ہیں آپ یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ مارکٹ میں علاؤ ہی نہیں کیا گیا کہ وہ باہر سمان رکھیں اب آپ کو ایک اور منظر دکھاتا ہے جس طرح بھی یہ چیئرمنٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ برامدے کے اندر تک دکانداروں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنا سمان رکھ سکے تک دی گئی ہے یہ سمان اپنا رکھ سکتے ہیں اور یہ برامدے سے بھی باہر آگئے ہیں برامدے سے بھی باہر آگے سمان بیچ رہے ہیں سلام علیکم کدھر بھائی تک خواہی ڈیلا؟ یہ بس کرنے لگے اندر پارک ہو گیا رکھنے لگے اندر اجازت ہی نہیں ہے اجازت ہے؟ یہ بھائی ہے یہ بھائی ہے آپ کی دکان ہے؟ یہ بھائی کدھر رکھا ڈیلا بھائی؟ یہ بھائی ہے یہ بھائی ہے کدھر رہا ہے ہ قانون اجازت نہیں دیتا جا دل کریں جا دل کریں وہاں رکھ لیں گے یار یہ ابھی بنایا ہے حصول پہلے نہیں تھا ایک دو دن ہوئی ہم نے اٹھا لگایا ہے تو غلط لگایا ہے میری جان تو آپ نے کہہ رہا ہے آپ پیشے کر لیں گے غلط لگایا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اجازت نہیں ہے آپ کو اگر یونین اجازت ویسے تو آپ کو اجازت دکان کی ہے بلکل لیکن اگر یونین کہہ رہی ہے کہ ہم نے معاملات تیہ کی ہے اور یہ فیصلہ کی ہے تو برامدے سے بھی باہر آگے یہ غلط ہے نا یہ دکاندار کو چاہیے برامدے میں ہونا چاہیے برامدے میں ہونا چاہیے اٹھا لے پیشے کرو یار میں آگے سے ہوگے واپس آتا ہوں اٹھانا چاہیے یہ تو ایک چیرمین صاحب ایک سے یہ کیا ہے یہ ہی کہہ رہا ہے ان لوگوں نے ان لوگوں کو آگے آپ کی یونین کا فائدہ کیا ہوا اب بھائی دکاندار کی پراپٹی آپ کی یونین کا فائدہ کیا ہوا مازلہ انتظامیہ کو بلائیں ان کو اٹھوائیں برامدہ تو دھور کی بات یہ چلنے کے جگہ کتب ہوگی ساتھ انتظامیہ آتی ہیں یہ اٹھا کے اندر کار لیتے ہیں چلے جاتے ہیں پھر نکال لیتے ہیں یہاں تو ان کو فائد ہو جرمانے ہو تو بات سمجھ بھی آتی ہے کون ہے یہاں پہ آپ کی دکاندار آپ گوشت بیچ رہے ہیں کون بیچ رہے ہیں کون ہے یہ پیچھے والا کا پرندوں والا کا پیجر آپ کیا کرتے ہو میں یہاں پیجرت کر رہا ہوں کام کیا کرتے ہو مرگی کام کرتے ہو مرگی کام کرتے ہو یہ تمہارا ہے یہ کہاں رکھا ہوا ہے یہ سپائی کر رہے ہیں 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 اس لئے اس لئے اٹھا کر رکھا جھوٹ تو نہ بول جنا اچھا لڑکا ہے تو اچھا اچھی شکل ہے بری اچھا مسکراتا بھی ہے پھر بھی جھوٹ بونی جا رہا ہے یہ غلط ہے یہاں پہ نہیں بیچ سکتے بھائی چلے آپ نے اکھا رہے تھے غلط بیانی تو نہیں کرنی چاہیے اے غلط کر رہے ہو اوپر سے جھوٹ بول دو کہ ہم نے تو سپائی کے لئے باہر نکال لیا ہے تب سے دیکھ رہا ہوں بھائی جب سے آیا ہوں اس سے پہلے کیمرے کے بغیر بھی آیا تھا دیکھنے کے لئے کہ سچ بتا دوں امام کو اکرم جوئی صاحب ہمارے ساتھ جوئی صاحب کیا حال ہے جوئی صاحب آپ پہلے بھی یہاں پہ آئے اور آپ خبر کے لگیں گے آپ نے سخت ایک آمات دیئے ابھی بھی آپ ہمارے ساتھ دوبارہ آئے ہیں بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے کہلے پہ یہاں پہنچیں جو صاحب ٹلنٹن مارگنٹ کا مسئلہ حل کیسے ہوگا یہ دیکھیں کہاں تک آگئی تضاوزات یہ ان کی یونین کے پاس ہمارا بلیکن وائٹ ایگریمنٹ ہے جو انہوں نے یہ کومیٹمنٹ کی تھی کہ ہم اس ہفتے میں بروز جمعہ تک اس تمام انکروچمنٹ کو ختم کرنے ہیں یہ وہ معاہدہ ہے جو انہوں نے از خود دیا ہمیں اور ہم سے یہ محلت لی جمعہ تک کی بلکل صحیح ہے میرے نزدیک ان کے پاس کل تک کا اخلاقی وقت موجود ہے جو انہوں نے از خود ہمارے ساتھ آخری بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے تو اگر یہ نہیں کریں گے ایک تو دیکھیں یہ صرف مرگی بیچنا تو ایک علیہ دا جورم ہے بلکل ایسے ہی ہے لیکن پرندوں کے باہر بیچنا بہت سکتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کتنے لوگ سال کی ریٹرن فائل کرتے ہیں دہیں سرکار کی اپنی ذمہ داریاں ضرور ہیں لیکن سرکار نے قوم سے ریونیو اکٹھا کر کے قوم پر خرچ کر رہا ہے یہ اس ملک کی آج جو حالت ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر سال کرزہ لیتے ہیں اس پر سود دیتے ہیں اور اس کے بعد کرزہ اتارنے کے لیے پھر کرزہ لیتے ہیں تو آج اس ملک کا حال یہ ہو گیا ہے کہ بائیس کروڑ لوگوں میں سے ایک پرسنٹ لوگ بھی قوم کے لیے کانٹریبیوٹ کرنے کو تیار رہی ہیں ایک منٹ یہ حکومتیں غلط تھی ہم غلط ہیں ہمارے اداریں غلط ہیں اس قوم کی ذمہ داری ہے ان سب کو ٹھیک کرنا زیادہ میری نہیں ہے یہ اتصاب ہر کسی کو اپنا بھی کرنا چاہیے لیکن چوئی صاحب مستہی ہے کہ آپ نے موہدہ کر لیا یہ چیئرمنٹ صاحب ساتھ کریں میں نے نہیں کیا موہدہ سرکار نہیں سرکار نے بھی نہیں کیا یہ دیکھیں یہ معاہدہ ان کی ریکویسٹ ہے ہم نے اس پہ سائن نہیں کیے میں نے انہیں اخلاقی طور پر ٹائم دیا ہے کہ انہوں نے کہا ان کے اپنی یونین کے سائن ہے اچھا ٹھیک ہے میں نے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا میں نے ٹائم دے دیا اور میں نے انہیں ٹائم دے دیا بلکل ٹھیک لیکن چیئرمنٹ صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں یونین کے کہ یہ تو دکاندار ہماری سنتی نہیں ہے تو اس چیئرمنٹ کو چاہیے کہ وہ رضائن کرتے ہیں چیئرمنٹ صاحب اس چیئرمنٹ کو چاہیے رضائن کرتے ہیں ہم لوگوں کے فضل جگہ وہ کدھیں ہماری پراپٹی ہے ہم جو چاہے یہاں پہ کرتے ہیں نہیں وہ دیکھیں آپ حکومتی نمائندے ہیں مشیرہ وزیر اللہ کے وہ آپ کو ملک دے رہے ہیں چھوڑ دینی چاہیے دیکھیں یہ جو یونین کا نظام ہے وہ آپ سب لوگ ایک دوسرے کا انتخاب کرتے ہیں ایک منٹ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے نہیں ہم لوگ جو لوگ غلط کام کا رہے ہیں ان کے بعد ہم نہیں کھڑے ہوں گے غلط کام کی ڈیفی نیشن کیسے ڈپائن ہوگی جب کام ختم ہوگا اس کے بعد سفائی شروع ہوگی اس پہلے تو سفائی نہیں شروع ہو سکتے سارا دن گندگی ہے میرے ویفٹ و مینڈوانے والے کام پر ہیں ہمیں دو بندے دیئے میں ان کی یہ کمپلین ہے جی کہتے ہیں کہ ویسٹ منجمنٹ کے ہمارے بند بندی نہیں آتی میں بلکل اگری کرتا ہوں لیکن ویسٹ منجمنٹ کا اس سڑک سے ادھر کوئی کام نہیں بلکل جی ٹھیک ہے وہ جو ٹیپا کی روڈ ہے نا وہ ویسٹ منجمنٹ کی پابندی بھی ہے بلکل جی یہ سارا سمان صاف کریں اکٹھا کر کے واہر ڈسٹ بینوں میں رکھتے ہیں پھر وہ نہ اٹھائیں گے اگر وہ نہ اٹھائیں تو وہ جرم ہے لیکن وہ ان کی دکانوں میں آکے ان کا سمان اٹھانے کے ملازم نہیں ہے وہ سرکار کے ملازم ہیں اور وہ سرکار کے علاقے میں آسکتے ہیں جہاں تک ان کا ایریا ہے ریسپونسیبیلیٹی ہے انہوں نے وہاں آنا ہے جہاں پہ کسی ہے اور آدمی نہیں جانا وہاں پہ انہوں نے آنا ہے سمان اٹھانا ہے کوڑا اٹھانا ہے سمان چلنی ہے بلکل لے گئے اس کا کیا جواب دیں گے ہم یہ مارکٹ کو شروع پہ جب آج پہ تیس سال پہلے پہ سرکار نے ہمیں بندے دیئے ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں جرمانے کرتے ہیں پیفے لیتے ہیں تو بندے دینا ہوں کا کام نہیں ہے بیرسپونسیبیلیٹی مدھا لیاتے ہیں بات رہی ہے زلو انتظامیہ سے بات رہی ہے ریکویسٹ کیا آپ نے یہ بھی ریکویسٹ نے کی بارہا ریکویسٹ کی ہے اور پھر یادہانیاں بھی کروائی ہیں یہ بات سچا ہے کہ ہم لوگ اگر زیادتی کر رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ تو سرکار بھی مجزت جا یادتی کر رہی ہیں انہ Parenter کا کوئی بندہ نہیں آتا اپنے زیادتی کر رہے ہیں اس کو ایڈمنٹ کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں آپ سے بھی ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں ان سے بھی کر رہا ہوں یہاں کتنی دکانے ہیں سوا دوستوں گے قریب دھائی سو دکانے ہیں ان دھائی سو دکانوں سے فائل ریٹرنز ایکوٹھی کر لیں کردہ لے کے ادا کریں گے ہمیں اس ملک کو اپنے پیرو پر کھڑا کر رہا ہے یعنی یہ تمام لوگ ٹیکس نیٹ میں آئے ٹیکس نیٹ میں آئے اور پھر سہولیات کا سپتال کر رہے جب آپ قوم کو ریونیو دیں نا حکومت کو ریاست کو ریونیو دیں تو آپ کا حق بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو اس حق کو استعمال کر رہا چاہیے اگر یہ مارکیٹ ہمارے ساتھ ایف بی آر میں ریجسٹرڈ ہو اور باقی اخراجات کے لیے ہماری معاملہ تینے چاہیے ہو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں یہ نوے پرسنٹ لوگ ٹیکس نیٹ میں یہاں کے شامل ہیں ریٹرن بڑھتے ہیں میں خود شامل ہوں یہ علیہدہ بات ہے کہ جتنی عامدنی ہے اس کے حساب ہی ہم نے ریٹرن بڑھنی ہے اور بنیادی سہولیہ جو بنیادی سہولیہ دینا ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے ٹیکس نیٹ کی بات میں بات آتی ہے اس کے بعد ہم سب لوگ ٹیکس نیٹ میں شامل ہیں اور جنہیں ہم ان کو بھی کر دیتے ہیں ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کر دیتے ہیں بلکل ٹیک ہے اس مارکیٹ میں جتنی بھی انکروشمنٹ ہے ہم اس کے حامی نہیں ہے ہم انکروشمنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں دکاندار جو ہے یہاں کا دکاندار ذمہ دار ہے دکاندار کے آگے کچھ پھٹے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا کچھ لوگ غلط بیٹھے ہوئے ہیں ہم چادری صاحب سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں انہوں نے جو کہہ رہے ہیں بلکل بجاہ ہے ہم نے جو اسوسیشن ان سے وعدہ کیا وہ بھی یہی ہے کہ جمعہ تک کے لیے ٹائم دیں جو لوگ صحیح ہیں وہ نظر آ جائیں گے جو نہیں مانتے وہ علیہ دا کھڑے ہوں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو ختم کرنے کیا کس طرح یہ ڈیفائن ہوگا چاہتے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں آپ بھی آجیں تھوڑا آگے چلتے تھا کہ جو لوگ ہمیں مسلسل کمپلینز کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے کہ کتنا گند ہے خون ہے یہاں پہ غلازت سے بڑا پانی ہے لوگ نمازی یہاں ساتھ مسجد ہے وہ کمپلینز کرتے ہیں کہ اتنی بدبو آتی ہے گندگی آتی ہے غلازت آتی ہے دیر لگے ہوئے ہیں یہاں پہ انسانی ہم پہلی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم صوری صاحب کو یہاں کی ٹیکس نیٹ میں ریٹرنز ہوئے ہیں وہ لوگوں کی وہ ان کے علم میں لاتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی کہتے ہیں اگر کوئی نہیں ہے تو اس کو بھی شامل کر دیتے ہیں اب یہ دیکھیں جس طرح مارکٹ کے کٹنے کی بار یہ تھرو آؤٹ مارکٹ یہ آتی سے زیادہ مارکٹ یہ غیر قدونی یہ غلط ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ یہ ختم وہ یہی تو کہہ رہے ہیں وہ یہی تو کہہ رہے ہیں سرکار آپ کو اخلاقی وقت دے رہی ہے صبح ہم نے دفنے لگا ہے وہ اس کو منع بھی کیا ہے مگر وہ نہیں بہت آتے ہیں سرکار آپ کو اخلاقی وقت دے رہی ہے ہم نشاندہی کرتے ہیں اب فرقار کو چاہیے جو میں سمجھ رہا ہونا وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم کے بعد آپ کو اپریشن کرنا پڑے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے میں آپ لوگوں کو آخری وارننگ دے رہا ہوں کال شام کے بعد بغیر اطلاع کے میں اپریشن کرواؤں گا کسی دکان کے گنجائشن دیں گے کوئی شخص سرکار کی پراپٹی کو ڈیمیج کرے سرکار کی روڈ کو ڈیمیج کرے جس طرح آپ نے باہر کے تھڑے توڑے پڑے ہیں اور سرکار کے لیے مسائل بڑھائے ہیں وہ قابلے قبول نہیں ہوں گے آپ انکم ٹیکس دیں اتنا دیں جتنا آپ کماتے ہیں ہمیں آپ کو اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ پر ہی خرچ ہوگا لیکن آپ اپنی دکانوں کو خود صاف رکھنے کے مجاز ہیں یہ سرکار کی ملکیت نہیں ہے اس مارکیٹ کی ملکیت ہے اور اس کوریڈور کو صاف رکھنا اس مارکیٹ کے وسائل کو رکھنا آپ کی ذمہ داری کئی جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کے وسائل جواب دے گئے ہو تو ہمیں کمینٹی کو بھی مل کے کام کرنا چاہیے اگر ہم سرکار کی تو ذمہ داری نہیں نا سب نے مل کے اپنا کردار دبا کرتے ہیں ہم اپنی ذمہ داری جتنی ہے ہمارے پاپ ہمیں اتنا ہی پتا ہے سرکار نے آپ کو وقت دیا ہم نے سرکار کو اچھ مدود کیا دوبارہ تاکہ یہ آپ لوگوں کا جو مسئلہ ہے اگر آپ کے دل میں دماغ میں کوئی بات ہے کوئی رنجش ہے سرکار سے تو وہ دور ہو جائے انہوں نے پھر کہا ہم نے سرکار کو یہ کہتے ہیں انہوں نے پھر کہا سرکار نے کہا ہم وقت دینے کے لئے تیار ہیں لیکن آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری سنتا کوئی نہیں ہے جو مانتا کوئی نہیں ہے آپ ان کا چلان کریں جرمانہ کریں پچھے کریں آپ اپنے ایریے کی ذمہ داری لیں جتنے لوگ نہیں مانتے ان کے نام لے دیں ان کے نام دکان کا نام ان کا نمبر دے دیں باقی لوگوں کو آپ کالی شام تک اٹھا دیں وہ لوگ نہیں اٹھائیں گے ہم کالی شام کو ہی ان کے خلاف آپریشن کر دیں دوسرا مبارہ فکر پہ بڑا شو ہے ٹونٹن مارکٹ بیک فیٹ پہ جو مارکٹ بنی ہوئی ہے بدنامی زیادہ ہمیں اس کی طرف سے ملی ہے وہاں چربی کا کام بھی ہو رہا ہے جو دونبر گئی بند ہے یہ دنچی پنجے ہمارے ساتھ ہیں ہم ہمارے ساتھ ہیں ہم ہم ہمارے ساتھ ہیں بریک لیتے ہیں بریک اوز داپس آتے ہیں تو پیچھے چلتے ہیں مارکٹ میں جہاں پہ یہ مارکٹ کے لوگ ریوینسز کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہمیں وہاں سے بدنام کیا جا رہا ہے یہاں کی حالات آپ نے دیکھ لی ہے اکرم چودری صاحب مشکیر وزیلا پنجاب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل یہاں پہ آپریشن ہو جائے گا یونین کو ایک مرتبہ پھر موقع دے دیئے کہ جو لوگ ان کی گفتگو نہیں مانتے ان کا اقامات نہیں مانتے ان کے آرڈر میں نہیں آتے ان کے ساتھ معاملات تین نہیں کرتے ان کے نام نمبر دکان کے نمبر دیے جائیں تاکہ ان کو یہاں سے اٹھایا جائے اس مارکٹ کو دوبارہ سے بہال کیا جائے گا ناظرین بریک کے بعد ایک مطلب پھر آپ کو کشامدین کہتے ہیں پروگرام میں اس وقت بات کریں ٹرلنٹن مارکٹ کے حالات پہ اکرم چودری صاحب وزیرا اللہ پنجاب کے مشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اندر کے اقامات جاری کر دیے گئے ہیں پہلے بھی انہوں نے اقامات جاری کیتے ہیں اخلاقی وقت دیا انہوں نے یونین کو کہ وہ اپنے معاملات تیہ کر لے یونین نے وقت مانگا کہ ہمیں تھوڑا وقت دیا جائے انہوں نے وقت دیا اب یہ فیستہ ہو چکا ہے کہ یہاں پہ آپریشن ہوگا اور جو لوگ قانون کی پاسداری نہیں کرتے ان کے خلاف کاروائی ہوگی لیکن اب یونین کے لوگ مارکٹ کے لوگ وہ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ جو لنٹن مارکٹ کے جو بیک سائیڈ ہے وہاں پہ نالا ہے وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں کاروبار کھا رہے ہیں وہاں پہ اس وقت کھڑا ہونا ناممکن ہے اس وقت اکرم چوئی صاحب یہ ماہ ساتھ موجود ہے میں انہی سے چاہوں گا کہ چوئی صاحب یہاں آپ آگے ہیں اس کا کیا کرنا ہے دیکھیں میں آج سے پندرہ دن پہلے بھی آیا تھا بلکل صحیح میں نے ان لوگوں کو کہا کہ آپ ہمارے پاس شریف لائیں مسائل کا مشترکہ حال نکالیں میں مانتا ہوں کہ یہ واسہ کی ذمہ داری ہے یہ واسہ کو کرنی چاہیے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو کرنی چاہیے بلکل صحیح لیکن یہ تب تک ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکتی جب تک یہ لوگ اپنے کاروبار کا راستہ ٹھیک نہیں کرتے بلکل صحیح جب تک یہ لوگ اس گاندھ کو ڈالنا بند نہیں کرتے ان کا کلیم دوسروں پہ نہیں بنتا اپنے پل اپنا گھر تو صاف کر رہے اپنا گھر ٹھیک کریں کیونکہ یہ کرتے ہیں صبح ہم شام کو کر کے جائیں گے صبح پھر وہی حال ہوگا وہ تو بات ٹھیک ہے لیکن جوئی صاحب آپ کے لیے تو یہ سارا لاہور گھر ہے آپ کا میرا گھانا ہے میں تو اسی لیے بار بار آ رہا آپ بار بار آ رہے ہیں اب یہاں پہ چربی بنتی ہے یہاں پہ دمچیاں بنتی ہیں وہ تمام چیزیں یہاں سے ہوتلز میں جاتی ہیں لوگ کھاتے ہیں یہ پورا یہ جو علاقہ ہے یہ بن چکا ہے یہاں پہ ہم اس نالے کی صفائی کا احتمام کریں گے لیکن وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے دیکھیں جب میں امانداری کی بات ہے جب تک دونوں اطراف کے تاجران ہمارے ساتھ کسی معاہدے میں نہیں آتے اگر وہ ایس او پیس کو اتیار کر لیں کہ یہ اپنے گناہوں کے ذمہ دار ہیں تو سرکار اپنے گناہ بھی اور ان کے گناہ بھی وہ تو مان گئے آپ تو مان گئے نا مانتے ہیں پلیس نے کہہ دیا کہ دکان دار ہماری بات نہیں مانتے تو دیکھیں اس طرح قانون عمل نہیں کرتا لیکن چوئی صاحب یہ تو تیہ ہو گیا نا کہ کل تک اگر یہ نہیں کرتے تو آپ کا آپریشن ہو جائے گا وہ تب یونین میں کیری ہو جائے گا اس کا کیا کرنا ہے یہ تو چوئی صاحب نے بتائیں گے یہ تو ہم دکھا رہے ہیں نا اپنی چاندہ ہی کہا رہے ہیں یہ دیکھیں دوسری طرف دیکھیں نا لگا پاہ نہیں آپ اپنی غلطی مان گئے آپ نے کہہ دیا کہ جو ہماری بات نہیں مانتے جو اپنی غلطی اس کو ٹھیک کریں آپ ٹھیک کریں گے ہم ٹھیک کر رہے ہیں نا لیکن جیسے یہ بتا رہے ہیں چوئی اکرن سا بتا رہے ہیں کہ ہم سے بھی غلطی ہیں ان کو ہم بھی ٹھیک کریں جیسے ہم سے بھی غلطی ہیں ہم بھی اس کو ٹھیک کریں لیکن جوئی صاحب ان کے خلاف یہ جو پیچھے لوگ ہیں ان کے خلاف تو زیادہ بڑا آپریشن ہو جائے ہیں ہم اس گھر کو ان آرڈر کروالیں گے انشاءاللہ یہ ٹھیک ہے اور میں چھوئی صاحب سے بہت جلد کروالیں گے دیکھیں بات سنیں اکیل آدمی کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے کی نہیں سرکار ساتھ کھڑی نا آپ کے دیکھیں یہ جو بات کہی پہلے جو ہم نے اپلیکیشنز جو دی ہیں ان پر کوئی اپلیمنٹ نہیں ہوا کیا اپلیکیشنز دی کہ یہ جو جایت جاوزات ہے سرکار آگی بھائی سرکار کے ساتھ ملکی اب تو سرکار آگی سرکار نے دیکھیں آپ کو بتائیں آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ سرکار نے تین دن کی ڈیڈ لینڈ دی ہم کام کر رہے ہیں اگر ہمیں بے حص ہوتے تو کام نہ کر رہے ہوتے ہم پودے نہ لگواتے ہم صفائی نہ کرواتے ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کسپ مارڈ آئی یہاں تو کسپ مارڈ نہیں آرہا ان کو تو اتنا دوکھ نہیں کسپ مارڈ آپ کو بتائیں سوچا کہ یہاں سے واپس چلے جائے تو جو کسٹمر خریدنے آتا ہوگا گوشت وہ کیسے آپ کے بات آگا یہ آپ کہہ رہے ہیں نا جن کے پاس جن کا روزگار یہاں پہ ہے ان کو تکلیف نہیں ہوگی تو بھائی یہی تو سوال ہے کہ جب آپ اپنا گھر خود صاف نہیں رکھنے کا سوچ سکتے تو آپ کیسے ایک سپیکرے کہ ہمارا کاروبار چلے میں اپنا کاروبار کروں کا اپنا جگرہ کروں آپ اپنا گھر صاف کریں گھر صاف کیسے دلکار بھائی پتا ہے کہ آپ جو ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے ہیں نا وہ ڈیبیٹ تب اچھی ہوتی جب آپ کے اندر کے الات بہت اچھی ہوتے بہت اچھی ہوتے آپ کی گندگی نہ ہوتی غیر قانونی تجاوزات نہ ہوتی آپ کے وہ ڈرمز نہ پڑے ہوتے نیچے پانی خون نہ پھیل رہا ہوتا فرش آپ کا نہ ٹوٹا ہوتا آپ کے لوگ قانون کی پاسداری کر رہے تھے تو یہ آپ کی تمام باتیں ہم سخت سوالات کرتے ہیں چوڑری صاحب کو بلائے ہی اس لیے بھائی چھوٹی سبب کہ یہ آپ کی دکاندار آپ تاجر لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی سنتا نہیں تو میں نے سرکار کو آپ کے سامنے لاغے کھڑا کر دیئے کہ آپ جو شکایت ہے وہ کر دے چوڑری صاحب مشہریہ اللہ بنے ہیں جب بھی انہوں نے کو بلائے یہ یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں یہ ہمارے فاتھ فل کاؤپریٹ کر رہے ہیں آپ کو اپریٹ نہیں کر رہے ہیں نہیں ہم پہ کہا رہے ہیں انہوں نے تین دین کے دیڈ لائن دی یہ کل آ کے دیکھیں گے یہاں پہ پودے لگے ہوئے ہیں کہ نہیں یہاں پہ صفائی ہوئی ہے کہ نہیں ہمیں ان کی بات کا اثر ہوا ہے کہ نہیں آپ کے یونین کے چیئرمنٹ کہہ رہے ہیں کہ دکاندار ہماری بات نہیں مانتے کچھ لگر جو بدماشی کرتا ہے دیکھیں نا اب آگی بات بدماشی کرے گا ہم نے چوئی صاحب کو بتانا ہے کہ یہ بندہ بدماشی کر رہا ہے ان کو سرکار پوچھے یہ تو ہم کر سکتے نا کتنے ایسے لوگ ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں کل آئیں گے نا آپ کو لسٹ دیں گے دھائیسو میں سے تقریباً کتنے لوگ ہیں کل آپ کو لسٹ دیس سے پندرہ اگر آپ دو سو چالیس لوگوں کو خلی کیجئے داس پندرہ بیس پچیس کو اٹھا کے لے کے بین جاؤں گا کانون حرکت میں آئے گی ہم کانون کے مطابق ان کے خلاف کاروائیں گے ہم کل ان کو لسٹ دیں گے کل ان کو لسٹ دیں گے یہی ہو سکتا ہے جو آپ دیں گے ہم وہ بھی کریں گے آپ لسٹ دیں گے دکانوں کی نشاندہی بھی کریں گے نشاندہی بھی کریں گے نشاندہی بھی کریں گے دو سو چالیس لوگ آپ کے ان کو اٹھائیں گے ایسے نہیں ہوگا آپ عمل درامت کریں گے جن دکانوں والوں نے نہیں اٹھایا ہوگا ان کے نام دیں گے اور اپنی ذمہتاری سے ویڈراؤ کریں گے لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ بھی وہی موجود رہیں سن لیں اور ان کے نام دے دیں ایسی کاروائی نہیں کرو گا ہم آپ کے ساتھ چل کے آج شام کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ اپنا سامان اٹھائیں آپ اپنے قانون کی پاسداری کریں باقی جو لوگ نہیں ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوگی جوئے صاحب یہ یہ مناظر دکھانا بڑا ضروری ہے عوام کو کیونکہ اگر عوام کو یہ مناظر نہ دکھائے گئے تو عوام جو میں روز سوشل میڈیا پہ میسیجز کرتی ہے بتاتی ہے کمپلینز کرتی ہے وہ بارہ یہ شکایات کر چکی ہے کہ آپ یہاں پہ آکے پروگرام کریں تو آج بنا معزد کی ٹیم یہاں پہ پہ پہنچ چکی ہے اور وہ تمام مناظر دکھانے کے لیے پہنچی ہے مشیر وزرالہ پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپریشن ہوگا لیکن چوئی صاحب آپ پہنچ گئے امت کر کے ہمارے ساتھ بھی یہاں یہ آپ کا لاہور ہے یہ میرا لاہور ہے یہ وہ شہر لاہور ہے جس نے پنجاب کا ستاون فیصد بجٹ دو ہزار آٹھ سے دو ہزار اٹھارہ تک کھایا جس نے پنجاب کا دو ہزار بلین روپیز ان دس سالوں میں خرچ کیا اور ایک طرف آپ کے جیل روڈ ہے جو سگنل فری ہے اور ایک طرف آپ کے فیروز پر روڈ ہے جو سگنل فری ہے آپ کو یہ بتائیں کہ وہ میٹرو کنی کے لیے چل رہی ہے انہی لوگوں کے لیے تو کیا یہ ان کی زندگیاں ختم کرنے کا باعث نہیں بن رہی یہ اس کے ساتھ اور بات سن لیں لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو بھی تیرہ عرب روپیہ دیا گیا ہے اور انہوں نے تیرہ عرب روپیہ لے کے لاہور کے دو پوشترین علاقوں میں یہ کام کیا ہے کہ پورا شہر زہر سے بھرا پڑا ہے کیل چلے کے خود نیپ کی گرفتاری میں وہ چیختے رہے کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کام نہیں کر رہی ان سے کام کروا جائے تو سب یہ دیکھیں یہ ٹرک کھڑے گئے نالا ہے گندگی کے طنے دھیر ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں آپ سات ماہ ہوگئے اب آٹھ ماہ سات ماہ آپ کو ہوگئے آپ کی سرکار کو ہماری سرکار کا لاہور ویسٹ مینجمنٹ کے ساتھ معاہدہ جو ہے انیس مارچ کو ایکزیکیوٹ ہونا شروع ہوا ہے ہم آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی ایفٹ پوری پوٹ کریں گے میرے جو وسائل ہیں وزیرا لہا کے پاس جانا میں آپ وزادی طور پر جانتا ہوں اور آپ صرف جب بھی کسی بھی موقع پر آپ نے اس پہ پوری کوشش کیا کہ اس پہ پوری کوشش کرو گا ہے اس پہ کتنا ٹائم میں ایکسپیکٹ کروں گے میں اتنے ایسے بعد ایک مہینے بعد ان کے ساتھ ایک سیشن کروں گا اور میں آپ کو تین دن بعد ڈیٹھ دوں گا انشاءاللہ بیس مینیمنٹ کی گاڑیاں کل کھڑی رہی ہیں انہوں نے اپنی کاروائی پوری ڈالی ہے اپنے کاغلوں میں اس کی صفائی کل وہ کر گئے ہیں حالت آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح ہمیشہ وہ کرتے ہیں اب تو سرکار نے کہہ دیا نا بھائی وہ کہہ رہے ہیں تین دن میں تائم میں میں نکوشیئٹ کروں گا سرکار سے بات کروں گا چیف منسٹر کو اند بورڈ لوگا چھوڑ دے آپ میرے ہوتنے ایسا نہیں ہوگا تین دن کا وہ کہہ رہے ہیں تین دن میں ڈیٹ لگن دے تو کیونکہ سرکار اس وقت یہ کہہ رہی ہے سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے اندر سے گھر صاف کریں ہم باہر سے ہمارا گھر صاف کر کے اپنے دن کوئی تنا بڑا کام نہیں ہے انشاءاللہ ہم کروائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ تین دن کا کل کا کچھ دیکھیں پھر اس کے پاس یہ جو ہمارے ساتھ بیٹھ کے باہت کریں گے اس کے مطابق آپ کو دن با دن یہ بہتر نظر آئے گی میں خود آؤں گا دوبارہ پروگرام کر دیں آپ کو کہہ دن با دن بہتر نظر آئے گی میں خود آؤں گا پروگرام کر دیں اور یہ کہہ ایک اور چیز اگر جس طرح بڑی اچھی آفر دیا سرکار نے سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ جو قانون کی پازداری نہیں کر رہا جو آپ کی بات نہیں منا اس کو تو اٹھائیں تو اگر آپ نے بھی نہ اٹھایا آپ دے خود قانون کی پازداری نہ کی تو میں دوبارہ دیکھ کر آؤں گا اکرم چوہی صاحب کو بلکل بلکل لے کر آئے گی میں نے کہا آپ لے کر آئے گی چوہی صاحب تب ہم دیڈلائن ہی دیں گے چوہی صاحب تب ہم دیڈلائن ہی دیں گے تب ہم پورٹس لے کر آئیں گے ساتھ اور آپ کو بھی اٹھائیں گے یہاں سے کام کر کے دکھائیں گے ہم ابھی کہہ لیں نا کل آئیں پرسوں آئیں چوتھ دن بڑھ دن آپ کو کام نظر آئے گا ہم نے کوئی باتا نہیں کر دیں کام نظر آئے گا بہت شکریہ آکرم چوہی صاحب موجود تھے یونین کے لوگ موجود تھے وزی اللہ پنجاب کے مشیر انہوں نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ مجھے وقت دیا جائے میں اس پہ یہ جو پورا پلنٹن مارکٹ کے باہر کا ایریہ ہے جو میں آپ کو بار بار دکھا رہا ہوں جتنی گندگی کے ڈھیر ہیں یہاں پہ اس پہ میں چیف منسٹر پنجاب کو آن بورڈ لوں گا لوکل گورنمنٹ کے وزیر کو آن بورڈ لوں گا اور تمام طرح جو ظل انتظامیہ کے دارے ہیں ان کو بھی آن بورڈ لے کے میں ڈیڈ لائن دوں گا کہ میں اس علاقے کو کتنی جلدی صاف کر رہا ہوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ جیٹلنٹن مارکٹ کے اندر کی گندگی آپ نے دیکھی ہے اس پہ کہہ دیا گیا ہے کہ کل یہاں پہ آپریشن ہوگا جو لوگ یونین کی بات نہیں مانتے جو قانون کی پاسداری نہیں کریں گے ان کے خلاف قانون حرکت میں لازمی آئے گا اور یہ جو گندگی کے ڈھیر ہیں کیونکہ یہاں پہ بھی انسان رہتے ہیں یہاں پہ بھی بستین رہتی ہیں یہاں پہ بھی گھر ہیں یہاں پہ بھی بچے ٹیرس پہ آکے کھیلتے ہوں گے یہاں پہ لوگوں کے غریبوں کے بچے یہاں سے گزرتے ہوں گے اس جگہ کو اس محال کو صاف کرنے کے لیے کیونکہ کپتان وزیراعظم پاکستان کا ایک بہت بڑا انیشیٹیو ہے کلائمٹ چینج کے حوالے سے محال کو صاف بنانے کے حوالے سے انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے حوالے سے